اسے ڈاکٹر ارفان علی شیخ فروم الکھلیج کلینکس اور اس پکچر میں ہم آپ کو شو کر رہے ہیں کہ کیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں جو ہے گروت فیز ہوتا ہے کیسے ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کا گروت فیز کب تک چلتا ہے تو اس پکچر ہے شوئیگ ہاو افورسٹ آف ہیئر اس پریسٹور لوگ جب آتے ہیں ہمارے پاس دے کم ویڈ بارڈنیس ان کے سر پہ کم بال ہوتے ہیں یا کسی کے سر پہ بال نہیں ہوتے تو ہاو وی کریئیٹ افورسٹ آف ہیئر اور وہ کب تک جو ہے وہ گرو کرتا ہے اس کا گروت فیز کتنا لیندی ہوتا ہے تو دس اس شوئیگ تائم پیریڈ آف دے گروت وین بی امپلانٹ ہیئر آفٹر ہیئر ٹرانسپلانٹ تو فرسٹ فیز ہے شیڈنگ فیز شیڈنگ فیز میں کیا ہوتا ہے دیت لاسٹ فر 2 تو 6 ویگ اس میں جو گرافت ہم امپلانٹ کرتے ہیں ان کے روٹس جو ہے سکن کے ڈیپ لیئر میں فکس ہو جاتے ہیں اور 2 تو 6 ویگ میں ان کے جو انیشل شیفٹ ہوتی ہے جو اوپر کا بال ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے that is known as shedding period that lasts for 2 تو 6 ویگ اس کے بعد اپ تو 12 ویگ جب پورے ہوتے ہیں جب اپروزیمیٹلی 3 منس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پرمنٹ ہیئر گروت سٹارٹ ہوتی ہے پرمنٹ ہیئر گروت سٹارٹس کبھی پرمنٹ ہیئر گروت سٹارٹس سٹارٹس اس کے بعد سگنیفیکنٹ ہیئر گروت بکمس نوٹسکل بل جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی ریزلٹس 6 مہینے میں آپ کی ریزلٹس آ جاتے ہیں تو اس وقت تک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ گروت آ چکی ہو گئی ہے بال اپنی لینز پکڑ لیتے ہیں that's why you notice a significant hair growth on your scale but the complete hair growth the full hair growth is expected up to 52 weeks 52 weeks means کہ آپ کا جو complete hair growth cycle ہے after hair transplant وہ complete ہوتا ہے ایک سال میں یعنی 52 weeks میں hair growth phase after hair transplant completes thank you very much